ہلو فرنڈس و غدیب سب ایک آپ کے اپنے یوڈیوک چینل ٹیکنیکل انڈیا اس ایم ایم کے میں سو فرنڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوپی سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کو یہ گود نیوز دینی ہے اور وہ گود نیوز یہ ہے کہ سکولرشپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایک نیو میتھڈ میں ہو رہی ہیں جی ہاں دوستو آپ لوگ نے صحیح سنا یعنی کہ سٹورنڈس کی جو سکولرشپ ہے وہ ایک نیو میتھڈ میں آ رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں اسی کی بارے میں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے نیو میتھڈ کون سا ہے سکولرشپ آنے کا تو اس ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو اب کیلئے کافی زیادہ ایمپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ نے یو پی سکولرشپ کا فارم فیل کیا ہے اور آپ اپنی سکولرشپ کا ویٹ کر رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ہو دوا دیئے سو فرنڈس علیہ اچھکی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز دیکھئے کل شام سے میرے پاس اس فرنڈس اتنے میسیجز کر رہے ہیں اور یہ میسیجیں کہ سر ہماری سکولرشپ ہمارے ڈائریکٹ بینگ ایکاونٹ میں کریڈٹ ہوگئے جیان دوستو آپ لوگ نے صحیح سنا یعنی کہ انہوں نے اپنے فارم میں کریکشن بھی نہیں کیا تھا تب بھی جو ان کا پیسہ ہے سکولرشپ کا وہ ان کے بینگ ایکاونٹ میں کریڈٹ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو لائٹ پروف دکھاؤں گا یعنی کہ جو کریڈٹ کا میسیج آیا وہ دکھاؤں گا پلس آپ کو بتاؤں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ ان کا پی ایف ایم ایس پر نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے مگر جو ایماؤنٹ ہے سکولرشپ کا پچاس ہزار روپے کا تیس ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا وہ ان کے بینگ ایکاونٹ میں کریڈٹ ہو چکا ہے تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور جانتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل میں سو بائیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ گی ہے کہ اگر آپ کی سکولرشپ آ گئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اگر یہ تاکہ اور سٹوڈینٹس تک انفارمیشن پہنچ جائے یعنی کوئی بھی کوئیری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریے اور آپ لوگ ایک دوسرے کے کوششن کے آنسر بھی کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن سٹوڈینٹ کا پیمنٹ آ رہا ہے لائپ پروف دکھاتا ہوں آپ کو کہ پی ایف ایم ایس پر نو ریکارڈ فاؤنڈ ہے مگر سکولرشپ کی جو ٹرانزیکشن ہے پچہ ہزار کی چالیس ہزار کی وہ پرپرلی ان کے بینک ایکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو چکی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پی ایف ایم ایس کا اسٹوڈینٹس کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سکرین شوٹ دکھاؤں گا میسیجز دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو سمپلی اپنا کروم براؤزر اوپین کرنا ہے وہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے سرکاریjobfind.com اس کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن دیا ہے آپ لوگ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیرٹ کروم براؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں سرکاریjobfind.com اس کا لیتے ہیں آپ کو یہاں پہ سمپلی نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پہ UP scholarship correction form پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ ایک نیو پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ 5 سے 6 لنکس دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ سمپلی چیک اسٹیٹس آن اومنگ ہے پی ایف ایمیس کا آگی جو کلک ہیئر لکھا ہے اس پر کلک کر کے آپ لوگ اپنا پی ایف ایمیس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کی scholarship processing ہے یا نہیں سو فرینڈز اللہی اب چلتے ہیں messages کی طرف آپ کو live messages دکھاتے ہیں سو گائیز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں comment کر کے کل بتایا تھا کہ سر ہمارا جو payment scholarship وہ ہمارے bank account میں آ چکا ہے جبکہ PFMS پر ہمارا no record found آ رہا ہے یہاں پہ آپ message پر سکتے ہیں rupees 56,600 created to account number this from APBSD کے اور یہاں پہ total balance دے رکھا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک اور دیکھ سکتے ہیں انہوں نے comment کر کے بتایا تھا youtube پہ کہ میری scholarship بھی آگئی account میں PFMS پر status show نہیں ہو رہا تھا direct account میں آ گئی اور form verify ہونے کا message بھی نہیں آیا تھا یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں آیا تھا message وغیرہ مگر ان کا جو payment ہے وہ ان کے bank account میں آ چکا ہے ایک بھائی انہوں نے اذر آئی ہیں انہوں نے ہمیں کل شام 5 بچ کے 40 minute میں instagram پر message کر کے بتایا تھا hello sir میری scholarship میرے account میں بالکل ابھی آ گئی ہے name بتایا انہوں نے اذر حسین core سے ان کا defarma second year renewal category ٹھیک ہے ایک بھائی نے screen shot میں بھی جاتا دیکھیں ان کا 23,600 روپے ان کا کل آیا تھا کل شام آیا تھا ان کا بھی یعنی کہ لگ بگ آیا تھا ان کا 5 بچ کر 32 minute پر اور یہاں پر upload notification میں comments پڑھ سکتے ہیں sonu بھائی نے comment کر کے بتایا تھا sir میری scholarship آ گئی ابھی ترند 11,830 روپے محمد شابان sir آج میری scholarship آ گئی ہے لیکن PFMS پر show نہیں کر رہی بہاسکر بھائی کا 33,100 روپے be at first year آزم گڑھ کا آ گیا ہے نہا لازمی سر میری scholarship ابھی آ گئی ہے account میں یعنی کہ آپ لوگ idea لگا سکتے ہیں کتنے friends کی کل transaction سوئیے چاہے وہ minority کے ہوں OBC کے ہوں general کے ہوں SE کے ہوں SD کے ہوں سبھی کا payment کل آیا ہے تو آپ لوگ سے request لیے کہ اپنا bank کا balance ضرور چیک کریے اور آپ کی scholarship آئی ہے یا نہیں comment section میں لکھ کے ضرور بتائیے کہ میری scholarship آئی گئی ہے میری scholarship نہیں آئی so friends اس کا جو form ہے وہ district level سے verify ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ان کا جو پیسہ ہے وہ PFMS کے مادیم سے direct ان کے bank account میں credit ہو چکا ہے اور PFMS پر no record found آ رہا ہے ایسا ہوتا ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ PFMS پر students کا no record found آ رہا تھا مگر جو پیسہ تھا scholarship کا وہ direct ان کے bank account میں credit ہو گیا تھا بات کریں اگر category کی یعنی کہ ان کی category کیا ہے تو دیکھیں چاہے وہ minority ہوں OBC ہوں general ہوں SC ہوں ST ہوں سبھی کا payment جو ہے وہ آ رہا ہے لگاتار اور کل شام سے اتنے messages میرے پاس instagram پر آ رہے ہیں پلس youtube پر آ رہے ہیں کہ سر ہمارا PFMS پر no record found آ رہا ہے مگر ابھی ابھی ہمارے account میں پچاسزار روپے کی transaction ہوئی ہے تیسزار روپے کی transaction ہوئی ہے تو یہ پیسہ کس چیز کا تو وہ پیسہ جو ہے آپ کا scholarship کا ہے وہ APBS کے مادیم سے آپ کا payment آ رہا ہے آپ لوگوں سے request ہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا bank کا balance check نہیں کیا تو ایک بار balance ضرور check کریے ہو سکتا ہے کہ آپ کی scholarship بھی آ گئی ہو اور آپ لوگوں نے screenshot دیکھ لی جو میں نے آپ کو دکھائے اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی update آتی تو میں آپ کو ویڈیو کے مادیم سے update کر دوں گا اس ہوگا آج کس ویڈیو میں